اسلام علیکم دوستو میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹر گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپننٹس میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے لب آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس ایک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفرومیشن جو ہے ہماری ویڈیو سے مل سکے چلی دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو 1,30,000 ڈوپیس کے بجل کے اندر برینڈ نیو ٹوٹر برینڈ نیو گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کی جی پرپومننس ہے وہ بھی آپ کو کاک اچھی ملے گی اور اس کے اوپر ہائی لیول کی آپ 4K 2K لیول کی گیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور اس کے علاوہ سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی گرافک ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کون سے پی سی کمپونننس جو کہ ہم سارے نیو یوز کریں گے وہ کون سے ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے جو ہم مدربورڈ یوز کریں گے وہ ایم ایس ای کا پرو سریز کا جو مدربورڈ ہے دوستو بی تھری سکسٹی فائیو جو کہ ایل جی الیون فیفٹی ون ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ جو مدربورڈ ہے دوستو اس کے اوپر آپ نائنٹھ جنریشن کے اور ایٹھ جنریشن کے کور آئی تری کور آئی فائی و کور آئی سیون کے تمام جو پرسیسر ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو ہے کافی آپ کو پرائیس ٹو پرفارمنس ریشو بھی کافی اچھی پروائیڈ کرتا ہے اب کچھ مدربورڈ کے اندروجی بات کریں یہاں پہ آپ کو اس مدربورڈ کے اندر چار جو ریم کی سلاٹس میں ہمیں گے دیکھنے کو مل جائیں گے دیٹی آر 4 کی تو ریم ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور میکسموم آپ 32 جی بی تک جو ریم ہے اس مدربورڈ کے پر لگا سکتے ہیں اور ارکارڈن ڈوجڑ جو ڈوجڈا کی علمی ریم صرف 6 ڈوجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 24١ کا power supply کے کنیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 6 سٹ اپ پورٹس ہیں high speed data transferer کے ساتھ وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو перسیسر کا کنیکٹر ہے وہ بھی آپ کو 8 پن کا دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو آپ کو پی سی اے ایک سکسٹن کے جو سلوٹس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی جس کے علاوہ آپ dedicated graph card لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم ڈا ٹو کی جو ایس ایس ڈی کی جو آپ کو پورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ ہائی سپیڈ قسم کی جو ایس ایس ڈی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ایم ڈا ٹو کی شکل میں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دو جو ملدی سلوٹس ہیں وہ پیس ایس پرس ون کی دیکھنے کو مل جائیں گی اب ہم دوستو اس مدربورد کی انپٹ آٹپٹ سیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دو پیس ٹو کے کنیکٹر دیکھنے کو مل جائیں گے جس کے اوپر آپ کی بڑڈ اور ماوس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو وی جی ای کی پورٹ ایک ڈی وی ای کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو ایس ڈی ایم ای کی پورٹ جو ہے وہ بلٹن دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو دو آپ کو یو ایس پی ٹو پینٹ زیرو کی پورٹس اور ساتھ ہی آپ کو ایتھنیٹ کی سپورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور دو آپ کو یو ایس پی ٹری پینٹ زیرو کی پورٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور ایک آپ کو یو ایس پی ٹری پینٹ ون کی جو پورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کی مل جائے گی اور ایک آپ کو ٹائپ سی کی پورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ نائنز اور ایڈز نیشن کے جو پروسیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھی خاصی جو پروفارمنس ہیں وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں گیمنگ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور سٹریمنگ کے اندر بھی یہ کافی جو پروسیسر ہیں اچھی پروفارمنس آپ کو اس مذہبورٹ کے اوپر پروائیڈ کریں گے اب ہم دوستو اس مذہبورٹ کی اگر پرائیس کی بات کریں تو یہ مذہبورٹ آپ کو 14000 رویز کے اندر برینڈ نیو کنیشن میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد جاتا ہم دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا پروسیسر اور اس کے اندر ہم نے جو آج کی 13000 رویز کے اندر جو ہم گیمنگ بھی سی بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے انٹرلہ 4i7 ایٹی سیون انڈر سیریز کا جو پروسیسر ہے وہ یوز کیا ہے جو کے ایڈ جنیشن کا ج ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بیلڈ ان اس کے اندر گرافکس کی جو فیسیلٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو آپ کے آپ کو انٹل یو ایٹی گرافکس سکس اندر 30 سیریز کے دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو بیس کلاغ ہے دوستو اس پروسیسر کی وہ آپ کو 3.2 گیگرز کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹربو فریکنسی ہے وہ آپ کو 4.60 گیگرز کے قریب دیکھنے کو م ایم بی کی آپ کو کیش میمی کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملے گا اور انٹل کے 300 سیریز کے مذر بورڈ کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے اور یہ جو پروسیسر ہے دوستو 40 نیرو میڈل کے پروسیسنگ ارکیٹیکچر کو پر کام کرتا ہے اور ہائپر تھریڈنگ کی بھی فیسیلٹیز آپ کو پروسیسر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ صرف 65 وٹ کی ٹی ٹی بی کو پر کام کرتا ہے دوستو تو کافی انرجی ایفیشنٹ پروسیسر ہے لیکن اس کے بعد دو بھی کافی یہ پاورفل پروسیسر اور آپ کو کافی اچھی پروفارمنس گیمی کے اندر بھی پروائیڈ کر دے گا اور اس کے اوپر آپ ہائی لیول کی جو ٹو کے فور کے لیول کی جو گیمیگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور کافی ہائی لیول کی آپ ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس پرسیسر کی اگر پرائیس کی بات کریں دوستو دیا آپ کو 55.000 روپیس کے اندر نیو کنڈیشن میں آپ کو یہ باکس پیک دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد سکتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتا ہے یہ ہماری جو کہ ریم ہے اور اس کے اندر ہم نے کارسر کی وینجن سیریس کی جو 8 جی بی کی ٹوٹل ریم ہے وہ یوز کیا اور چار ساتھ جی بی کے اندر دو سٹکس یوز کی ہیں 2400 میگا ہرٹس کی سپیڈ والی اور یہ بھی جو ریم ہے آپ کو گیمک کے اندر کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گی اور اس کے علاوہ آپ اس ریم ہے اس کو آپ اوور کلاک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مذر بورڈ کے اندر اوور کلاکنگ کی فیسیلیٹی موجود ہے اب ہم دوستو اگر اس ریم کی اگر پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو سکس تو سیون تھاؤزن روٹیس کے اندر نیو کنیشن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سکسٹین جی بی تک کی بھی اپنی ریم کو جو ہے اپگریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو مذر بورڈ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو فور جو ریم کی سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو دیڈی ار فور سپورٹڈ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیچ کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ایک ایس ایس ڈی جس کے اندر ہم نے آج کے ون لیپ تھئرٹی تھارزن روپیس کے اندر جو گیمنگ پیسی بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے سلیکن پاور کی ٹونڈن فورٹی جی بی کی جو ایس ایس ڈی ہے وہ یوز کی ہے تاکہ آپ کو ایک ایمپل سپیس جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے اور اس کے علاوہ آپ کی ونڈوز کا جو بوٹ اپ ٹائم ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو گیمنگ کا جو لوڈنگ ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو آپ ساپٹر انسٹال کریں گے وہ بھی کافی جلدی اور ککلی اوپن ہوں گے اور اس کی جو ایس ایس ڈی کی جو پرائیس ہے دوستو یہ آپ کو مارکیٹ میں آرموز فائزنڈ روپیس لے کے فیفٹی فائنڈر روپیس تک یہ میکسیمیم سک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد سکتا ہوں کہ اس کو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ہارڈ ڈرائیو جس کو کہ ہم نے ایس ایس کینڈی سرویڈ ڈیوائس کے طور پر آج یوز کیا اور ہم نے ڈبلی او ڈی سیریز کی بلیک سیریز کی جو ون ٹی بی کی جو ایک پرفارمنس ہارڈ ڈرائیو ہے وہ یوز کیا جو کہ سیمٹی ٹو ہنڈر آر پی ایم کی اوپر کام کرتی ہے اور سکس جی بی بی اس کا آپ کو ڈیٹا ٹ دیٹا ہے گیمنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایزیلی اور سکیورلی سٹور کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو یوز کنڈیشن میں تھرٹی فائنڈر روپیس کی دیکھنے کو مل جائے گی اور برینڈی ہوگر آپ اس کو بھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو سکس تھازن روپیس کی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہم دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی جو آج کا ہمارا گیمنگ بسی بیلڈ ہے جو کہ ہم ولکھ 30,000 روپیس کندر بیلڈ کریں اس کندر ہم نے ٹوٹل 650 وٹ کی جو پاور سپلائی ہے ایٹی پلس براؤن سٹیفائیڈ پاور سپلائی ہے وہ ام نے یوز کے جو کہ انٹیک کی طرف سے آتی ہے اور کافی اچھی پر فارمنس ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دے گی آپ کے گیمنگ پی سی کے اندر اور اس کے لابہ جو کمپوننٹس جتنے بھی آپ کے پی سی کے کمپوننٹس کا ان کو کافی اچھے طریقے سے جو پاور ہے یہ دلیور کرتی رہت رہے گی اور کسی بھی قسم کی پاور شورٹجز آپ کو اس پاور سپلائی کے ساتھ اپنے پی سی میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور یہ جو دوستو پاور سپلائی ہے یہ آپ کو مارکیڈ میں 200,000 روپیس سے لے کے 2500 روپیس تک یوز میں اور اگر آپ نیو بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو سیس تو سیونتھ ہزن روپیس میں مارکیڈ میں نیو کنیشن میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیچ کمپوننٹس کی طرف تو یہ آجاتی ہے ہماری یہ گ گیمنگ کیسنگ جس کے اندر ہم نے آئر اکول کی جو کے گیمنگ کیسنگ کے مٹ آور رہا ہے آر جی بی وہ یوز کیا جو کہ میچو اٹی ایکس کیسنگ ہے اور اس کے اوپر آپ تینوں قسم کے جو مدربورٹ ہیں اٹی ایکس سائیڈ کنل آپ کو اس کا ایکرالک کا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو فرنٹ کے اوپر آر جی بی کی ایل ایڈی سٹرپ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ الگ سے اس کا پی ایس یو کا جو شراؤڈ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم دوستو کیسنگ کی مزید بات کریں تو اس کیسنگ کے اندر آپ کو جو اگر آپ لیکوڈ کولنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹو اینڈ فارٹی ایم ایم کے فر طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ایر کولنگ کے ذریعے اپنے پی سی کو کولنگ جو ہے وہ پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر ون ٹوئنٹی ایم ایم کے تین فین جو ہیں وہ فرنٹ پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹاپ کے اوپر بھی ون ٹوئنٹی ایم ایم کے دو فین لگا سکتے ہیں اور ریر کے اوپر بھی آپ ون ٹوئنٹی ایم ایم کا ایک فین لگا سکتے ہیں اور یہ تمام فین آپ کو آر جی بھی لائٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل ج اور اسن کا ایل فلو بھی آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اب ہم دوستہ اگر اس کے اپر سایٹ یا اوپر کچھ پورٹس اور بٹنز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایکفار کا Boomlla دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہیڈ فون کا جاک ہے کے مائک کا جاک دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو دو یو اس بی ٹوپنٹ زیرہ اور ایک USB 3.0 کی پورٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو اگر اس کیسے کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو گیرہ ہزار کے اندر جو ہے وہ نیو کنیشن میں کاسٹ کرے گی اس کے بعد چاہتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ اس کے اندر ہم نے جو آج جو ون لیک تھرٹی تھوڑن روپیس کے اندر ایک گیمنگ بیسی بیلڈ کریں اس کے اندر ہم نے گیگا بائٹ کا جی فور جی ٹی ایک سیسٹین فیفٹی سوپر جو گرافک کارڈ ہے وہ یوز کی ہے جو کہ فور جی بی کی میمری کے ساتھ آتا ہے اور یہ آپ کو جی جی دی آر سکس کی وی ریم کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ون ٹوئنٹی ایٹ بٹ کا جو دوستو گرافک کارڈ ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ جو گرافک کارڈ ہے آپ کو گیمنگ کے اندر بہت اچھی پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اور اس گرافک کارڈ آپ کو یوز کرتے ہیں جو کہ جی ٹی ایک سکسٹین فیفٹی سوپر ہے جس کے اوپر آپ فور کے لیول کی اور ٹو کے لیول کی جو گیمنگ ہے وہ بھی آپ ایزلی کر سکتے ہیں الٹرہ ہائی سیٹنگ کے اوپر یہ ہے اور فور کے لیول پہ بھی آپ کو فیفٹی تو سکسٹی ایف پی ایس جو ہے آج کے مارڈن ریپل اے ٹائٹلز کے اوپر ایف پی ایس کی جو ریشو ہے وہ نکال کے ایزلی دے دے گا اگر آپ ٹین ایٹی پہ لیول کی اوپر گیمنگ کرتے ہیں تو دوستو اس کے اوپر جو ایف پی ایس کی ریشو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی مارڈن ریپل اے ٹائٹلز کے اوپر بھی اور اولڈ ٹیپل اے ٹائٹلز کے اوپر بھی اور یہ سپورٹس ٹائپ کی جو گیمنگ ہے اس کے اندر بھی یہ گرافک کارڈ کافی اچھی پرفارمنس جو آپ کو پروائیڈ کر دے گا اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کے انپوٹ آٹو سیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈیوئی پورٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو ایس ڈی ایمی کی پورٹ اور ایک آپ کو ڈسپلی کی جو پورٹ ہے دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ بیک کے اوپر آپ کو ایک میٹل کی جو پلیٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو اوورال کافی پریمیم لکنگ گرافک کارڈ ہے اور سکس پنک کے کنیکٹر کے ساتھ آپ اس کو ایکسٹا جو پاور ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کافی ہائی کوالٹی کی ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں تو اتنا یہ پاورفل گرافک کارڈ ہے اس گرافک کارڈ کی دوستو اگر پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ روپیس کے اندر برینڈ نیو کنیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم اس گرافک کارڈ کی دوستو کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ فور جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے جی ڈی 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 آر سکس کی آپ کو اس میں میموری ٹائپ دیکھنے کو ملے گی ون ٹونٹی ایڈ بیٹ کی آپ کو اس کے اندر میموری انٹر فیس دیکھنے کو ملے گی اور اس کے اندر آپ کو ٹوڈنگ آرکیٹیکچر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ٹی یولون ہنڈینڈ سکسٹین گیرافک پروسیس сор جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جو بیس کلوک 1 تاؤزن comprendre 30 میگاہٹس کے واقعیب دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو بوست کلوک واحضہ سیون ڈڈرن آرہارک ٹونٹی فائ pewnoرؐارٹس کا آرکیپ دیکھنے کو مل جائے گی اور جو میمری کلوک ہے اس کی 1500 میگا ہرٹس ہے لے کے آپ 12000 میگا ہرٹس کے درمیان کہیں پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو دوستو گرافی کارڈ یہ نومبر 22nd 2019 کو یہ لانچ کیا گیا تھا اور یہ پی سی ایکس پیس 3.0 کی جو سلوٹ ہے اس کے اوپر یہ ایزلی انسٹال ہو جائے گا اور یہ 12 نانومیٹر کی پروسیسنگ ارکیٹیکچر کے ساتھ آتا ہے اور اس کی چپ کے اوپر آپ 6600 ملن کے قریب ترانزیسٹر جائیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو اس کی جو ٹی ڈی پی ہے وہ بھی کافی زیادہ یہ کم کنزیوم کرتا ہے اور صرف ہنڈر وارٹ کی ٹی ڈی پی اوپر یہ آپریٹ ہو جاتا ہے اور منیموم آپ کو 350 وارٹ سے لے کے 450 وارٹ کی پاور سپلائی چاہیے ہوگی لیکن ہم نے 650 وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے وہ یوز کی ہے کیونکہ ہم ایک فیوچر پروپ گیمنگ پی سی بیلڈ کر رہے ہیں کہ ان فیوچر اگر آپ اس سے بھی کوئی موسٹ پاور فل گرافک کارڈ بھی اپنے پی سی کے اوپر لگانا چاہے ہیں تو وہ بھی ایزلی لگ جائے اور آپ کو الگ سے پاور سپلائی چینج کرنے کی ضرورت تب نہ پڑے اور اس کے علاوہ یہ جو گرافک کارڈ ہے دوستو دریکٹ ایکس ٹویل کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اوورال جو ہمارا گیمنگ پی سی ہے اس کو کافی اچھی جو پرفارمنس ہے ہر حوالے سے یہ پروائیڈ کر دے گا گیمنگ مشین کے طور پہ بھی اور ایدہ ایڈیٹنگ مشین کے طور پہ بھی رینڈرنگ مشین کے طور پہ بھی اور سٹریمنگ مشین کے طور پہ بھی اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ دوستو وان لیک تھرٹی تھارٹل روپیس کے اندر آج کا ہمارا گیمنگ پی سی بیلڈ تھا جس کو ہم نے آج تمام نیو کمپوننٹس کے ساتھ بیلڈ کیا ہے آئے ہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا آپ مانے چینل محسن دور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بال ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ماری ویڈیوز کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے تیک پیر اللہ حافظ